نیوز ون ناظرین کو ہر خبر سے بروقت آگاہ کرنے میں سب سے آگے ازیر بلوش کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے کی خبر بھی سب سے پہلے نیوز ون نے ہی دی نیوز ون کے ڈاریکٹر نیوز حافظ تارک محمود نے پرگرام کراس ٹاک میں ازیر بلوش کو فوجی تحویل میں لیے جانے کی خبر دے دی تھی جو میری معلومات ہیں اور جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ازیر بلوش کا کیس اب ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اور مجھے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کلبوشن یادیب نیٹورک کے اندر ازیر بلوش کو اس نیٹورک کے اندر استعمال ہونے میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں اور جو میں ان ممالک کے نام نہیں لینا چاہتا انڈیا کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں جہاں پہ ازیر بلوش کا آنا جانا تھا ان کی ٹرائبلنگ تھی دیگر ثبوت تھے وہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں تو مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ کلبوشن یادیب نیٹورک کے اندر ازیر بلوش کو بھی اسی نیٹورک کے تحت ٹرائل ہوگا اور اس کو سزا ملے گی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ اکیلا آدمی نہیں تھا کلبوشن یادیب نیٹورک اور اس نیٹورک کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی فکس ہوں گے حافظ تارک محمود نے بتایا کہ ازیر بلوش کے بھارتی جاسوس کلبوشن یادیب سے تعلق کے شواہد مل گئے ہیں ساتھ ہی یہ معلوم ہوا ہے کہ ازیر بلوش بلوشستان کی کلبم تنظیموں بی ایل اے اور بی ایل ایف کو سپورٹ کرنے میں بھی براہ راست ملوث تھا